الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سعید مرسلین امم آباد قرآنی عربی سیکھیا آسان اور ٹیز اور افتار طریقے سے آج ہمارا پہلا سبق ہے اور پہلے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے ہر سبق میں گرامر کے لحاظ سے جو چیز ہم نے پڑھنی ہوگی وہ لیفٹ اینڈ پر رکھی ہوگی یہاں میری لیفٹ سائٹ پر لکھا ہوا ہے زمیر منفصیل تو گوہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے زمیر منفصیل اس سے پہلے دعا کر لیتی ہیں رب یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وبکا نستعین یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا علیمو یا علیمو یا علیمو جی زمیر منفصیل یعنی ڈیٹیٹیٹ پروناؤن وہ زمیر جو الادہ آتی ہے سب سے پہلے ہم اپنے مقصد کی طرف کہ قرآن یا یہ ایک قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے نصیت لینے والوں کے لیے تو کوئی نصیت لینے والا بھی ہے اس کے بعد آٹھ اشارے ہیں آٹھ اشارے ہم پلیئر پڑھ چکے ہیں لیکن کیونکہ آج اکثر ہمارے نئے بھی سیکھنے والے ہیں قرآنی عربی کے اندر جتنی بھی گرائمر ہے وہ ہم انگلیوں کے اشاروں پر سیکھیں گے اور اسی کی مدد سے ہم ترجمہ تکتی ترجمہ پھر اس سے آگے آیات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ ہمارا مقصد اور عدف اصل قرآن مجید کو سمجھنا ہے اور اس کے لیے یہ ہمارا ذریعہ ہے اور اس کو کوشش کریں گے اسی طریقے سے پڑھیں جی تو اشاروں میں اگر لفظ مذکر ہوگا تو دایات سے اشار ہوگا اگر لفظ مونس ہے تو بایات سے اشار ہوگا اگر لفظ واحد ہے یعنی سنگلر ہے تو ایک انگلی سے اشارہ اگر تسنیہ ہے تو دو انگلیوں سے اور اگر جمع ہے تو چار انگلیوں سے اشارہ ہوگا اس کے بعد لفظ کس کے لیے ہے حاضر کے لیے غائبی متقلم کے لیے یعنی فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن کے لیے تو اس کے لیے ہم جہاد کا استعمال کریں گے سامنے اور اپنی طرح یعنی غائب کے لیے قلدے کے دائیں بائیں اشارہ کیا جائے گا اور مخاطب کے لیے سامنے کیا جائے گا اور حاضر کے لیے متقلم کے لیے اپنی طرح اشارہ کیا جائے گا اشارے یہ ہم آگے پڑھیں گے ان کی ایک دفعہ اشاروں کو دوبارہ ایکسپلین کیا گیا مذاکر کے لیے دائیں سے مونس کے لیے بائیں سے اور واحد کے لیے ایک انگلس اشارہ تسنیہ کے لیے دو انگلس اشارہ اور جمع کے لیے چار انگلس اشارہ غوثے دیکھئے گا ان کو غائب کے لیے اشارہ یہاں کیا جا رہا ہے دائیں سے بائیں کیا جائے گا حاضر کے لیے سامنے اشارہ ہوگا اور متقلم کے لیے اپنی طرف ہم اشارہ کریں گے سب سے پہلا سبق ہے زمیر منفصل ضمیر پرونان وہ اسم جس کو نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے منفصل فاصلہ سے ہے فصل فاصلہ تھوڑا سا کسی چیز سے ایک ڈسٹنس سے آنا تو ضمیر منفصل وہ ضمیر ہے ضمیر کا مطلب تو جو نام کی جگہ استعمال ہو جیسے اردو میں وہ آپ تم ہم انگلیش میں ہیشی وغیرہ دے یو استعمال ہوتے ہیں تو یہ ضمیر اور منفصل وہ ضمیر جو اسم فیل یا حرف سے تھوڑا سا ڈسٹنس اور فاصلے سے آئے دیٹیج پرونان ہے فاصلہ رکھ کرائے گی بالکل مل کر نہیں ہوگا جوینٹ ہو کر اور اٹیج ہو کر نہیں آئے گی جے تو سب سے پہلے ضمیر منفصل مذکر کی آج ہمارا سبق ہے اشارہ کرتے ہوئے میرے ساتھ آپ پڑھیں گے ہم سب اشارہ اشارہ ہمارے اس سبق کا مہن ہے اس لیے جو بھی بیٹھو ہوئے سبق سن رہے ہیں وہ اشارہ کے ساتھ سبق پڑھئے گا جے بسم اللہ شروع کریں گے ہوا ہوا ہما ہما ہم 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 انتا انتا انتما 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 انتوں 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 انہ انہ نحن 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 جے ایک مرتبہ پہلیں گے میرے ساتھ پڑھئے گا ہوا ہوا ہما ہم 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 انتا انتا انتما انتما انتوم انتوم انہ انہ نحنو نحنو جی ترجمہ کریں گے وہ ایک مرد وہ ایک مرد وہ دو مرد وہ دو مرد وہ سب مرد وہ سب مرد آپ ایک مرد آپ ایک مرد آپ دو مرد آپ دو مرد آپ سب مرد آپ سب مرد میں ایک مرد میں ایک مرد ہم سب مرد ہم سب مرد جی امید ہے سب نے اشارہ کر کے یہ سبب پڑھ لی ہو ایک مرتبہ وہ سب الفاظ کو دیکھئے گا دیکھنا ہے دیکھ کر پڑھیں ہوا ہما ہم انتا انتما انتو انا نحنو عربی الفاظ سب نے اور سے پڑھ لیے جی اب میں عربی الفاظ پڑھوں گا آپ نے ترجمہ کر لے اشارہ ضرور کیجئے گا ہوا وہ ایک مرد ہما وہ دو مرد ہم وہ سب مرد انتا آپ ایک مرد انتما آپ دو مرد انتم آپ سب مرد انا انتا آپ دو مرد انتما آپ سب مرد انتو میں ایک مرد انا ہم سب مرد نحنو جی ایک مرد کوشش کریں اب بغیر دیکھے پڑھنے کی کہ کتنے الفاظ مجھے اور آپ کو یاد ہوگئے اور جو ویڈیو ریکارڈنگ سننے ہو وہ بھی یہاں ویڈیو کو روک لیں اور ایک مرد اپنا سرف ایگزیم ضرور لیجئے گا کہ کتنا ہو چکا جی بسم اللہ شروع کیجئے گا بغیر دیکھے پڑھنے کی کوشش کریں یہ امید ہے سب نے پڑھ لی ہوگا اور سب تو یاد نہیں ہوں گے لیکن کچھ الفاظ ہوگئے اور جہاں نہیں ذہن میں آئے ان پر غور کیجئے گا کہ کون سے لفظیں یہ تھرڈ پرسن کے لیے جو ہوا ہما ہم یہ ذہن میں نہیں آ رہے تھے یا انتا انتما انتم جو سیگنڈ پرسن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان الفاظ میں مسائل پیدا ہوئے یاد نہیں آئے ذہن میں نہیں آئے یا انا نحنو یہ متقلم کے لیے فرسٹ پرسن کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ان میں مسائل پیدا اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا روہ ہما ہم یہ تین غائب کے لیے ہیں تھرڈ پرسن کے لیے مذکر مومنس کے لیے تھرڈ پرسن کے یہاں اشارہ کیا جائے گا انتا انتما انتم جو ییلو کلر میں یہ مخاطب مذکر کے لیے ہیں سامنے اشارہ ہیں آنو اور نحنو یہ دو ہیں سنگولار کے لیے آنا واحد کا اشارہ کیا ہم نے ایک انگلی سے اور نحنو جمع کے لیے کیا تسنیہ کہاں گئی یہاں تو دو کے لیے بھی اشارہ تھا یہاں پر بھی دو کے لیے اشارہ الادہ تھا یہاں نہیں ہے تو یہاں نحنو جو ہے یہ دو کے لیے بھی ہے اور یہ جمع کے لیے بھی ہے واحد کے لیے تو یہ اکیلا ہے یہ تسنیہ اور جمع سب کے لیے ہیں متقلم میں جی چارہزار ساتسو چیپن میں ان کا فیگر استعمال ہونا چارہزار ساتسو چیپن مرتبہ ہوئے اب ضمیر منفصل جہاں ہم نے پڑھی یہ عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں آ جائے یا کہیں بھی آ جائے تو ہم اس کو کیسے پہچانیں گے اور اس کا پہلا ترجمہ کیا ہوگا اور اس کے بعد اس کو کہاں کام استعمال کر سکتے ہیں تو ضمیر منفصل وہ ضمیر جو الادہ آتی ہے ڈیٹیئیڈ ہے سیپریٹ ہو کر آتی ہے اس کا استعمال جی اب اس آیت کو لفظ کو پہچانیے گا آگے کچھ آیات ہیں جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں تو ان کو دیکھیں کہ جو لفظ ہم نے پڑھے ہیں کیا قرآن مجید میں کہیں استعمال ہو یا کہیں احادیث شریف میں آ جائیں یا کہیں نماز کے یا کسی اور عبارت عربی میں آ جائیں تو کیا ان کو ہم پہچان سکتے ہیں تو وہ سے دیکھئے گا ذرا میں آیت بڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی جو آیات ہمارے مشق کے لئے پریکٹیکل طور پر آئیں گی ان کو دیکھنے کے لئے ضرور ان پہ غور کیجئے گا کیونکہ قرآن مجید کے اکثر وہ آیات ہیں ایک تو ان میں میرے اور آپ کے لئے کوئی ان کو پیغام ہوتا دوسرا قرآن مجید کی ان آیت کو سلیکٹ کیے گیا ہے جن میں وہ الفاظ جو تقرار کے ساتھ آتے ہیں بار بار تو اس لئے ان آیات کا ترجمہ کبھی آپ کا ایکزیم ہوا کرے گا ٹیسٹ ہوا کرے گا تو ان آیات کو بھی ہم پڑھیں گے تو ان میں آنے والے الفاظ کیونکہ اکثر ریپیٹ ہو کر آتے ہیں جسے ہمیں پورے قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنا اور کرنا آسان ہوگا جے اب یہاں سے ترجمہ پہلے تقتی ترجمہ کرتے ہیں ہوا وہ اللہ 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 وہ ذات ہے لا نہیں الہ کوئی معبود الہ مگر ہوا وہی عالم جاننے والے الغیبی غیب کا و شہادہ اور موجود اور ظاہر کا ہوا اور وہ الرحمن رحمن ہے رحیم اور رحیم ہے یا رحمن بڑا مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے جے اب اس کے بعد آتے ہیں کہ اس آیت میں کون سا لفظ ہے جو بیچھے زمائر میں ہم نے پڑھا اور اس آیت میں استعمال ہوا ہو اور آپ کو سمجھ میں آئے گا ہو پہچان ہی ہو کہ یہ لفظ ہم نے پڑھا ہے تو وہ کون سا لفظ ہے اور کتنی مردبہ آیا ہے اس آیت میں جی وہ لفظ اگر غور کریں تو لفظ ہے ہوا جو پہلے نمبر پہ ہم نے پڑھا ہوا ایک مردب آیا دوبارہ ہوا وہ تیسری مردب آیا ہوا وہ وہ ایک مرد کے لیے اس کا تجمعہ کیا اور سب سے پہلا استعمال اور مفہوم اور مطلب اس کا ہوا وہ رب کائنات ہے اس سے مرد اس کے بعد اس سے تو ہوا ضمیر ہے اس سے سب کچھ مرد لے سکتے ہیں لیکن پہلی مرتبہ اس کو ہم نے استعمال کیا کہ اس رب کی ذات کے لیے اس رب کی ذات کے لیے ہوا وہ اللہ کی ذات دوسرا اس آیت کے اندر میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے مختصر سا پیغام ہے ہوا اللہ اللہی لا الہہ اللہ اس کے اندر اللہ تبارہ و تعالی کی ذات اور وحدیانیت کے پیچھانے اوپر لکھا ہوا اللہ کون ہے تو اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کے ساتھ عبادت میں ذات کے اندر کوئی دوسرے شریک نہیں یعنی کوئی معبود عبادت کا مستحق ہی نہیں ہے گویا کہ ذات میں وہ وحد ہے ایسا نہیں ہے جیسے کہ عیسائیوں جہود نے زہر و نبن اللہ کہہ کر اللہ کا بیٹا مان کر دو خداوں کی قائل ہو گئے اللہ کی ذات میں دو خدا بنا دیئے اور عیسائیوں کی باری آئی تو وہ تسلیس کے قائل ہو گئے تین خداوں کے قائل ہو گئے اس کے بعد گتنبد اور ان کی باری آئی انہوں نے چار کا کر لیا اور مشرقین کی باری آئی تو انہوں نے انلیمٹنٹ بنا دیئے شجر حجر سے لے کر جو چیز ان کو ملی یہاں تک کہ گائے کو بھی بنا ڈالا نہیں اللہ ایک ہے آیت کے دوسرے حصے میں اللہ کی صفات کی پہچان ہے آیت کے دوسرے حصے میں اللہ کی دو قسم کی صفات کا تذکرہ ہے اس آیت مختصر میں ایک آلم الغائب و شہدہ اس میں صفات سلبیہ کا ذکر ہے وہ رحمان الرحیم اس میں صفات اجابیہ کا ذکر ہے سلبیہ سین لام باسے ہے سلبیہ وہ صفات جو اللہ نے اپنی ذات کے لئے خاص کر دو مخلوق میں کسی میں نہیں آسکتے جیسے آلم الغائب وہ غائب کو جاننے والا وہی ہے سب غائب کل ہی اسی کے پاس ہے و شہدہ ہر موجود چیز کو اپنی کن اور قدرت اور طاقت کے ساتھ ہر جگہ حاضر ناظر بھی وہی ہے اور ہر چیز کا علم بھی اسی کے پاس ہے چاہے آلم الغائب ہو چاہے ہر جگہ موجود ہونا ہو وہی اپنی قدرت طاقت اختیار کے ساتھ ہے مخلوق میں کسی اور کے پاس نہیں جیسے اللہ کی حدیث میں آتا ہے اللہ پاک نے کہا تکبر بھی میری ردا ہے اس کو کوئی چھیننے کی کوشش نہ کرے وگرنہ نیس تو ناغود ہو جائے گا اس طرح اللہ کی اختیارِ کولی اور بہت سی صفات ہیں ان کو کہتے ہیں صفاتِ سربیہ یہ اللہ رب کائنات میں ہیں مخلوق میں کسی میں نہیں بسکتے ہیں اور دوسری الرحمن الرحیم اس سے اشارہ ہے صفاتی ایجابیہ کی طرح اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ہے کہتے ہیں ایجابیہ کیا ہے ایجابیہ کا سورہِ بکرہ میں آتا ہے اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور وہ رنگ کیا ہے اللہ پاک کہتے ہیں بندے میں رحمان ہوں بے رحیم ہوں تو رحم بن جا ارحم من فی الارض یرحموک من فی السماء تو زمین والوں پہ رحم کر وہ آسمان والا وہ نیلے چھت والا تیرے اوپر رحم کرے اللہ کہتا ہے بندے میں علیم ہوں تو عالم بن جا جتنا علم سیکھتا جائے گا علم تفسیر حدیث فقہ جتنا بڑا تو عالم ہوگا تیرا مقام اور مرتبہ میرے ہاں بڑھتا جائے گا آج دیکھیں جتنے بڑے علماء علم جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے ان کا مقام اور مرتبہ دنیا والوں کے ہاں بھی بڑا ہوتا ہے اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے اللہ کہتا ہے بندے میں کریم ہوں تم بھی لوگوں پر کرم کر سخی بن میں بھی سخی ہوں تو بھی سخی بن جتنا سخی ہوگا سخی کے لیے میرے پاس اللہ کہتا ہے بندے میں سراپے عدل ہوں تو عادل بن جا اللہ کہتا ہے بندے میں شکور ہوں ہوں تو صابر بن جا یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو اللہ کہتا ہے کہ بندے ان کو اپنے اندر لیتا جا جتما ان میں اپنے سمو سکتا ہے ان رنگ میں رنگتا جا میرے ہاں ولایت کا مقام اور مرتموں پر چڑھتے جاؤ تو یہ اللہ تبارک تعالی کی پہچان ہے دوسری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وهم فی غفلت وهم لا یؤمنون لا نخلفو نحنو ولا انتا وہم فی غفلتیں تجمع کریں گے وہم اور ہم وہ سب فی غفلتیں فی معنی غفلتیں غفلت میں ہیں وہم اور وہ ہم وہ سب لا نئی یؤمنون ایمان لاتے لا نئی نخلفو خلاف کرتے اب اس دو آیتیں چھوٹے چھوٹے ٹکنے اس میں کتنی زمائر جو ہم نے پڑھی ہیں وہ یعنی سمال ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم ذہن میں تھوڑا سا دور آئے کہ اس اشارہ ہم نے کہا کیا اس کا کیا معنی تھا وہ سب مرد مذکر کے لئے سمال ہوئی ہے دوبارہ بھی آئیے ہم وہ سب لا نخلفو ہم خلاف نہیں کریں گے نحنو ہم ولا اور نہ انتا آپ تو چار زمائر اس چار جگہ میں ہیں ایک جگہ میں تو ہم ذمیر دو مرتبہ ہی ہے اور نحنو جمع متقلم کے لئے اور انتا آپ کے لئے جی اور اس میں بھی میرے اور آپ کے لئے سب یہ ہے کہ اس وقت امت غفلت میں ہے کافر بھی غفلت کی وجہ سے اکثر تو دوسری آیت میں اگر زید اور ہردرمی کی وجہ سے نہیں مانتے میں اور آپ کیا کرتے ہیں ہم فی غفلت ہیں اس وقت میں آپ ہر امت غفلت میں دنیا کے لئے تو میرے لئے بھی آپ کے لئے بھی وقت ہے دین کی تعلیم کے لئے نہ میرے پاس وقت ہے نہ آپ کے پاس وقت ہے دنیاوی تعلیم کے لئے پچیس سال کی عمر یا تیس سال کی یا چالیس سال کی لے لیں جو پڑھنے کے بعد زندگی اچھی بنانے کے لئے صبح سے لے کر رات تک ٹویشن بھی اسکول بھی اور بھی پرٹیکلی بھی سیکھنے ہیں اور جو unlimited زندگی ہے اس سے ہم کتنے غفلت میں ہیں قبر میں کیا ہوگا حشر میں کیا ہوگا اللہ کے سامنے کیا جواب دے دیں گے اور اس کے بعد اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہ ہوا ہمارے خلاف ہو گیا تو کیا ہوگا ہمیں موت پر قبر میں اللہ کے سامنے حشر میں کھڑے ہو کر ایک ایک پل کا جواب دینے پر یقین نہیں کیونکہ جس چیز پر یقین ہوتا ہے پھر اس کے لئے انسان پلاننگ کرتا ہے اس کو ٹائم دیتا ہے اور اس کے لئے پھر جو چاہتا ہے پھر اپنا وقت لگاتا ہے جی کفار کے لئے مسلمان بھی آج اسی حالت میں اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ بندے میرا بھی وعدہ ہے میں اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کروں گا لیکن تم بھی خلاف ورزی کر کے نہیں آنا میرے احکام مان کیا جی تو آج کا سبق ہے ایک مردہ پھر ضمیر متسلام دور آئیں گے اب میں اشارہ کروں گا آپ اشارہ بھی کیجئے گا اور پڑھئے گا ہوا ہما ہم انتا انتما انتم انا نحنو جی ترجمہ کریں گے میں اشارہ کروں گا آپ اسی طریقے سے ترجمہ کیجئے گا وہ ایک مرد وہ دو مرد وہ سب مرد آپ ایک مرد آپ دو مرد آپ سب مرد میں ایک مرد ہم سب مرد جی بہت اچھا اب ایک مرتبہ غور سے زمائر کو دوبارہ پڑھئے گا پھر اس کے بعد آپ کا امتحان لیا جائے گا سرف ایکزام ہوگا ہر آدمی اپنا امتحان خود لے گا لیکن اس سے پہلے دو مرتبہ غور سے دیکھ لیجئے گا متعلق کر لیجئے گا جی سب نے متعلق کر لیا ہوگا غور سے عربی الفاظ بھی ان کا ترجمہ بھی دیکھ لیا ہے طریقہ یہ کہ پہلے عربی الفاظ پھر ان کا ترجمہ کرنا ہے اشارہ ضرور کیجئے گا اب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے جو ویڈیو ریکارڈنگ سن رہے ہوں وہ بھی یہاں سبب کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر خود دو تین مرتبہ پڑھیں متعلق کریں پھر اس کے بعد اب امتحان شروع ہوگا کہ آپ کوشش کریں کہ سکرین پر زمائر کو بغیر دیکھے پڑے آنکھیں بند کر کے یا سکرین سے رخ موڑ دیں لیکن یہ آپ کے لیے علاو ہے کہ جہاں بھول جائیں وہیں آنکھیں کھول کر دیکھ لیں کہ کیا لفظ ہے اور پھر دوبارہ وہیں سے آنکھیں بند کر لینی آنکھیں یا اپنی رخ گھما دیں لیں جی بسم اللہ شروع کیجئے گا سیلو اگزیم ہے بغیر دیکھے پڑھنا ہے آپ کے پاس صرف اور صرف چالیس سیکنڈ ہے جی ماشاءاللہ بہت اچھا سب نے بہت اچھے انداز سے کہ کسی کے بھی کوئی گلتی نہیں ہے یہ ہمارے پاس ایک سلائیڈ ہے اس میں زمائر منفصلہ جو ہم نے پڑھی ہے وہ دیکھیں گے ہوا اما ہم انتا انتما انتم آنا نحنو اس کے ساتھ آگے چھوٹی چھوٹی آیات دی گئیں ہیں ترجمہ بھی ان کا دیا گیا ہے آپ ان آیات کو پڑھئے گا یہاں ترجمہ دیکھئے گا اور یہ کوشش کیجئے گا کہ ان الفاظ میں سے جو زمائر پڑھیں ان کا یہ ترجمہ کون سا ہے اس کے علاوہ باقی آیات کے الفاظ کے بھی ترجمہ ساتھ ساتھ دیکھئے گا کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ ہوا ہے وہ اور کیجئے گا جیسے مارے پاس پہلی آیت ہے والرحمن الرحیم یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں ہما اذ جب ہما وہ دونوں فی الغارے غار میں تھے بالکل آسان غار میں کون دونوں تھے سب کو معلوم ہے حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب میں سے کہ جب وہ دونوں غارج یار والمزار ہیں ہم علائقہ وہ لوگ ہم وہ سب المومنون ایمان والے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں انما بے شک انتا آپ ندیر ڈرانے والے ہیں انتما آپ دونوں ومن اور وہ اتبا جو اتبا کرے کما تم دونوں کی غالبوں غالب ہوں گے فحل پس کیا انتم تم سب شاکرون شکر کرنے والی ہو شکر گزار ہو انا میں وما اور نہیں ما نہیں مانا انا میں من المشریقین شکر کرنے والوں میں سے نحنو ہم اولیاء دوستیں کم تمہارے الفاظ ہیں آٹھ آیتیں ہیں ترجمہ غور سے دیکھئے گا بار بار دیکھئے گا جی تو یہ ہماری ضمیر منفصل ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے ہر لفظ جو قرآن مجید میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا اس کے سامنے لکھ دیا گیا ہے یہاں اس ضمیر کے ساتھ توری سے یہاں لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے اس کی تعداد یہاں مکمل طور پر لکھی ہوئی ہے کہ یہ تعداد ہے ان کے سامنے پھر قرآن کریم میں یہ لفظ اتنی مرتبہ استعمال ہوئے تو الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا ضمیر منفصل وہ ضمیر جو اسم فیل حرف ان سے تھوڑا سا فاصلے سے آتی ہے ڈیٹیج پرونون ہے الحمدللہ ہم نے آج پڑھ لی کوشش کیجئے گا کہ قرآن میری اور آپ کی زندگی کی بہار بن جائے اور قبر میں بھی سفارش کرنے والا حفاظت کرنے والا اور حشر میں بھی بلکہ جنت میں لے کے جانے والا بن جائے میں اور آپ اس کو اتنا وقت دینے والے ہو جائیں تو آج کا سبق ہم نے آٹھ زمائر پڑھی ہے سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہد اللہ الہ الا انت سفرگو و نتوبو علی آج کا ہمبر آپ نے زمیر منفصل آوڈیو میں سنانی ہے اس کے لئے آپ کو نمبر دیا جائے گا اور یہی زمیر منفصل جب آپ کو یاد ہو جائے تو ایک کاغذ بر ایک آوپیا آپ نے رکھ لینی ہے اس پر لکھ کر اس کے تجمعے کے ساتھ یہ وٹس اپ کر دینی ہے جو نمبر آپ کو گروپ میں بھیجا جائے گا تو سی بچھ بچھ میں zubalar موسیقی